اس کو شہر کی موسم کی بات کر لیتے ہیں شہر میں سورج کی کرنوں سے ہر چیز نکھرسی گئی ہے سورج نکلنے کے باوجود ہوا چلنے سے سردی برقرار ہے محکمہ موسمیات نے چوبیس گھنٹوں میں ہلکی بارش کی پیش گوئی بھی کر دی ہے درجہ ہرارات آٹھ سنٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب بیاسی فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید اصلاح جانیں گے ہماری نمائندہ نتاشا رحمان اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں نتاشا بتائے گا موسم کیسا رہے گا محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے جبکہ لاہور کا موسم انتہائی خوبصورت ہو چکا ہے سورج جو ہے وہ بادلوں کی عرشے باہر آیا ہے اور جو سورج کی کرنے ہیں وہ کافی اچھی محسوس کی جا سکتی ہیں کیونکہ صبح کے وقت میں سورج کی جو کرنے ہیں اور وہ کافی اچھی فیل کی جا سکتی ہیں ان کی جو تپیش ہے وہ اچھی فیل کی جا سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو کم سے کم لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ آٹھ سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ سولہ سینٹی گریٹ تک جانے تک جانے کے مکانات ہیں موجودہ درجہ حرارت کی طرف آتے ہیں تو لاہور کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ آٹھ سینٹی گریٹ ہے جبکہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے اور آج کیونکہ ہلکی پھلکی بارش ہونے کے چانسز ہیں زیادہ تیز بارش ہونے کے نہیں امکانات اور کل کی بات کرتے ہیں تو کل جو بارش ہوگی وہ کچھ تیز ہونے کے امکانات ہیں چھے اور ساتھ کو یہ کہا جا رہا ہے مکمے موسمیات کی جانب سے کہ تیز بارش ہونے کے امکانات ہیں آج کچھ علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی لیکن دھون کی طرف آ جاتے ہیں تو لاہور میں جو دھون کی شدت ہے وہ گزشتہ دنوں کی نسبت کام ہے کیونکہ سورج بھی نکلا ہوا ہے اور کل کیونکہ کچھ علاقوں میں لاہور میں بارش بھی ہوئی جس کی وجہ سے دھون کی شدت میں کمی آ گئی ہے اور اگر جب مکمے موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تیز بارشیں ہوتی ہیں چھے اور ساتھ کو تو جو لاہور کا درجہ آرہ رہا تھا وہ مزید نیچے گر سکتا ہے سردی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے لہذا آئندہ 24 گھنٹوں میں ہلکی بارش ہونے کے لاہور ہلکی بارش کی پیشگوئی کی جا رہی نتاشا رحمان بہت شکریہ خبریں اور بھی ہیں حاضر ہوں گے بریک کے بعد